تھرکول کا منصوبہ کس نے دیا آواز نے آرہا تھرکول کا منصوبہ کس نے دیا لہور تک یہ آواز پہنچنا چاہیے کس نے تھرکول کا منصوبہ دیا اتنا غلط بھی آنی اگر تھرکول کا منصوبہ نیا صاحب کا ہوتا تو میں آج میں آپ کے سامنے نہیں نیا صاحب اس تھرپارکر میں آکے جلسہ کر رہے ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کے لیے معاشی فائدہ پہنچانے کے لیے روزگار کے مواقع فرہام کرنے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کے بعد اس منصوبے میں مزید کام ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی تھرپارکر سے کراچی تک ٹرین کا بند بس کریں گے انشاءاللہ تعالی ٹرین کا بند بس کریں گے تاکہ نہ صرف آپ کا مال نہ صرف آپ کا کوئلہ کراچی پہنچ سکے مگر یہاں کے عوام کراچی پہنچ سکے اور کراچی کے عوام زیادہ آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ سکے پہلے ہم نے آپ کے لیے سرکے بنا کے دی پھر ہم نے تاریخ میں پہلی بار اسلام کوٹ میں ایپورٹ بنا کے دیا انشاءاللہ تعالی اگلی بار جو ہے وہ ٹرین کا سفر آپ کریں گے کراچی مجھے بلیا ہے کہ کرونجر کے طرف یہ شیر والے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حکومت بنے گا تو وہ میرا کرونجر آپ کا کرونجر پہ تور پور کر کے آپ کا گرینائٹ کو آپ کا پھتر کو وہ بیجیں گے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید موکرمہ بین عزیر بھٹو آج بھی موجود ہے اگر وہ میرے کرونجر تک ہاتھ بھراتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ میں اور آپ ملکے وہ ہاتھ کاتیں گے یہ آپ کا حساسہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس کا تحفظ کریں گے اور اگر کسی کو کاربار کرنے کا حق ہے تو میرے تھر کے عوام کو وہ حق ہے ساتھیوں یہ الیکشن جو آٹھ فیوری کو ہونے جا رہے ہیں میں اس ملک کا باہت زیاستان ہوں جو پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کے عوام سے ان سے ان کا ووٹ مانگ رہا ہوں دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے مگر میرے پاس اور کوئی نہیں ہے صرف آپ میرے ساتھ کھرے ہو آپ میرے ساتھ کھرے ہو اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ جس تعداد کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہو اگر آٹھ فیوری کو آپ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے اور تیر پر موڑ لگے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں رکھ سکتا میاں صاحب کا یہ کوشش رہا ہے کہ جیسے سندھ میں پچھلے الیکشنز ہوئے ویسے ان کے لیے اس دفعہ کام کروایا جائے اور یہاں بھی میاں صاحب کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسلط ہو مگر ان کا کٹ پٹلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مار سکے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مار سکے شکر الحمدللہ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھرے ہیں وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالی بیسے بارش شروع ہو رہا ہے آج فیوری کو آج فیوری کو تیرو کا بارش ہوگا تیرو کا بارش میں ملک بھر جا رہا ہوں اور پاکستان کو پاکستان کے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کا مسائل کا احساس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تین سب سے برے مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے ایک مہنگائی دوسرا غربت اور تیسرا بے روزگاری اور میں نے میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ دس نکاتی ایجنڈا ہے اس کو آپ اردو میں پرسکتے ہو سندھی میں پرسکتے ہو سرائکی میں پرسکتے ہو بلوچی میں پرسکتے ہو ہم نے تو پشتون میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ خود یہ جو ہمارا دس نکاتی ایجنڈا ہے یہ آپ اپنے ساتھیوں کس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ اگر مجھے وفاقی حکومت ملتا ہے تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا آبدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دگری کر کے دکھاؤں گا میں پاکستان کے عوام کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا پکا گھر بنا کے دوں گا اور اس گھر میں رہلے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق تلواؤں گا یہ کام میں نے سلاح متاثرین کے لئے یا حسین میں شروع کیا ہے ہم بیس لاکھ گھر بنا رہے تھے اب یہ انٹرم حکومت والے آئے ہیں وہ میرا منصوبہ سست روی کا شکار ہو شکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کو الیکشن ہوگا نو دس فیوری تک ہم پھر سے یہ بیس لاکھ گھر بنانا کا جو ہم نے شروع کیا تھا وہ منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بھرے گا اور وہاں بھی میں سلاح متاثرین کو مالکانہ حقوق دلوارا ہوں اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوارا ہوں اگر وہ زمین ریاست کا زمین ہے تو پھر ہمانے لئے آسان ہے ہم اس کو آپ کو دلوائیں گے اگر وہ زمین کسی برہ برہ وڈیرہ کا بھی زمین ہو میں اس وڈیرہ سے وہ زمین چھین کے آپ کو دلواؤں گا میرے سندھ کے عوام کے میرے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوارا تیسرا وعدہ اگر مجھے وفا کی حکومت ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان کے عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلواؤں گا میں آپ کے ہاں یہاں دھر بارکر میں ایک برا سا گرین اینرڈی پاک بناوں گا اور ہاں سولر کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ اس اینرڈی پاک کے تھرو آف گریڈ سولوشن کے تھرو کم قیمت پہ بجلی عوام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ آپ تھر پارکر کے خواتین کو بتائیں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس صوبے اس ملک کے خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا مگر میں انہی خواتین کو بلا سود کرزہ دلواؤں گا تاکہ وہ کاربار کر سکے وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے ہم اور بھی ہے اگر ہمیں وفاقی حکومت میں موقع ملا تو آپ سندھ کے ہاریوں کو بتائیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر ہاری کارڈ بنا کے دوں گا اور ان کے جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا آپ ہمارے مزدور بھائیوں کو بتائیں مزدور بہنوں کو بھی بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مزدوری کرنے والوں کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے کام کرنے والوں کے لیے میں ان کو محنت کا صلح دلواؤں گا میں بین ازیر مزدور کار دلواؤں گا ان کو بھی مالی مدد انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچائیں گے جو اس ملک کے نوجوان ہیں جو سر پارکر کے نوجوان ہیں ملک پھر کے جو نوجوان ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ وہ جو ڈیزرونگ ہے جو حکتار ہے جو مشکل میں ہیں کہ وہ نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر یوت کارڈ لے کے دوں گا تاکہ جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں تب تک میں بین ازیر یوت کارڈ کے تھو ان کو مالی مدد پہنچ جاؤں گا باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ڈسٹریکٹ میں یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈسٹریکٹ میں جہاں میں نے ابھی تک مفت علاج کا ہسپٹل نائی سی وی ڈی کی طرز پہ س آئی یو ٹی کی طرز پہ جی پی ایم سی کی طرز پہ جو میں نے ابھی تک جن ڈسٹریکٹ میں میں نہیں بنا سکا انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کے بعد وہاں بھی بنے گا مجھے معلوم ہے کہ مٹھی میں ہم نے بنایا ہے چھاچ رہتا ہے نگر پاکر رہتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ تک بھی یہ سہولت پہنچے ہی آخری بات انشاءاللہ تعالی ہم بھوک مٹا پروگرام بھی شروع کریں گے ہم اس بھوک مٹا پروگرام سے غربت کا مقابلہ کریں گے بھوک کا مقابلہ کریں گے اور جو تعلیمی ادارے ہیں جو سکولز ہے جو پرائمنی سکولز ہے جہاں بچے جاتے ہیں وہاں میں ان کا خانہ کا بند بس کروں گا انشاءاللہ تعالی باقی سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست نہیں ذاتی دشمنی کے حد تک سیاست کو لے کے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتی میں پاکستان کے عوام سے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آئے اب تیر پر مور لگائے چنو ایک نئے سوچ کو چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ تعالی میں ہمیشہ کے لیے یہ نفرت کی سیاست جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہ رہا ہے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے وفاق کا نقصان ہو رہا ہے میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا رئی بات کہ یہاں جو میع صاحب کے ساتھی ہے جو میع صاحب کے سہولتکار ہیں وہ سندھ بھر میں ستارہ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں ایک تو میع صاحب چار دار وزیر آزم رہا مگر اس لیے کہ اس نے کبھی سندھ پتہان نہیں دی کبھی سندھ میں کام نہیں کیا تو آج وہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ کسی کو کہے کہ میرا شیر پہ الیکشن لڑے ان کو یہ ستارے والے دھونے پڑتے ہیں اور ان کو الیکشن میں لڑواتے ہیں یہ وہ لوگ ہے جو لہور کا خدمت کریں گے آپ کا ووٹ لے کے رائیون کا خدمت کریں گے آپ نے ان کو بھی شکاست دلوانا ہے مسلم ان کا کام کرنا ہے کسی اور کا کام نہیں کرنا ہے اگر روزگار کے مواقع ہوں گے تو آپ میرے چاچروں کے عوام کو میرے تھرپارکور کے عوام کو وہ روزگار دلوائیں گے اپنے کسی رشتے دار کو تو اپنے کسی ساتھی کو نہیں میرے عوام کو دل کے امراض کا وہاں پر ایک شاندار سینٹر بنوایا لیکن میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کی عظیم روایات ہیں کہ اس قوم کا پیسہ اس قوم کی ایک ایک دمڑی اگر غریب عوام کی محنت کی کمائی سے اگر عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی بھی حکومت لگاتی ہے تو پھر اس اچھے منصوبے کو آگے لے کر چلنا چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں جو پچھلی حکومت آئی نے نواز شریف کے ایک ایک منصوبے کو انتہائی بے دردی سے ختم کیا سینٹر لاہور جو دنیا کا ماہ ناس جگر کا اور گردے کی پیوندکاری کا ہسپتال نواز شریف نے بیس ارب اور پیسے بنایا چاہے گجران والا یا پورے پنجاب میں جو ڈائل سینٹر نے ان کو برباد کیا بند کیا اور جنی کیسے یہ جو ہیپٹائٹس سینٹر بنائے پورے پنجاب میں ان کو پشلی حکومت نے بند کر دیا مگر یاد کریں میرے بھزرگو بھائیو اور میری بہینو جب نواز شریف دو ہزار تیرہ میں آو پھر پروان جی آج ہو پھر ڈانڈل آنے آنے کچھ تھی کر لینے پھر بلکل بات کیا بند کیا اور اسی طریقے سے یہ جو ہیپٹائٹس سینٹرز بنائے پورے پنجاب میں ان کو پشلی حکومت نے بند کر دیا مگر یاد کریں میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہینوں جب نواز شریف دو ہزار تیرہ میں آو پھر پروان جی آج ہو پھر ڈانڈل آنے آنے کچھ نہیں کر لینے پھر بلکل میں تا زرد پگ پائی تسی چٹی پگ پائی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اللہ تعالی نے تیسری مرتبہ موقع دیا اور یہ بات سننے والی ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور گجرہ والے کے عظیم بزرگوں نوجوانوں قوم کی بیٹی اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اور سادہ الفاظ میں بتاؤں گا کہ کرپشن کا انڈیکس دو ہزار تیرہ میں یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بلک میں کرپشن اگر ہے تو اس کا کتنا گہرہ اثر ہے اس وقت وہ ایک سو اکتالیس ایک سو اکتالیس پوائنٹ پر تھی یہ دنیا کا ایک ایک بہت ایک اسٹیبلسٹ ادارہ ہے جس کا نام ہے تی آئی جس نے ابھی تی آئی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جس نے پی ٹی آئی کا چہرہ اس کو بلکل پوری دنیا کے سامنے اس کو بتا دیا کہ نواز شریف کے دور میں جب اس نے اقتدار سمحالا تو کرپشن کا نواز شریف کے دور میں پورے پالو یعنیشنل اور بچے کو ہر لیکن دیئے کرپشن کم کی گجرہ وار کے ہر بچے اور بچے کو پیف نے ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کو پر ایک کاری ضرب نواز شریف لگاتا رہا آپ گواہ ہیں کہ گجرہ والے والوں یہاں کے بچوں اور بچوں کو ہزار و لیپ ٹوپ نواز شریف نے دیئے سوکھے پہنڈے یہ سڑکے منائی عرب اور پیسے نواز شریف نے کرپشن کے اوپر پھر کاری ضرب لگائی پھر نواز شریف نے اس گجرہ والا میڈیکل کالج بنایا گجرہ میں یونیورسٹی بنائی یہ آپ کا عزیز مور کے اوپر جو فلائی ور بنا ہے پتہ ہے کسی پتہ نواز شریف نے بنایا یہ جو انٹرچینج ہے عرب اور روپے کے ساتھ یہ نواز شریف نے بنایا اور یہ جو فلائی ور شہر میں ہے یہ نواز شریف نے بنایا شیخ اوپرہ گجرہ والا کی سڑک اور مور روپے کے ساتھ نواز شریف نے بنائی کرپشن بھی بہت پھر نیچے آئی ترقی کی ایک عظیم داستان نواز شریف نے چھوڑی اور کرپشن بھی نیچے آئی کتنی نیچے آئی جب دوہزار تیرہ میں نواز شریف نے اقتدار سمھالا تو ایک سو اکتالیس بھی تھا جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا ایک سو اٹھارہ دوزار اٹھارہ میں تو تیئیس پوائنٹ کرپشن کم ہوئی اور اس کے بعد ایک حکومت آئی جس نے کہا کہ سب یہ چور ہے یہ سب چور لٹے رہے ہے اور وہی ایک فرشتہ ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے دور میں اس کے دور میں چار سالوں میں یہ تو نواز شریف کے ترقیاتی بنصوبے ہیں جس کی میں فرست پڑھتا جاؤ تو رات پڑھ جائے گی میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ بتاؤ کہ ان چار سالوں میں اس نے ایک گارے دی اٹھ بھی رکھی کے رکھی مجھے بتاؤ مگر ایک اینٹ نہیں رکھی مگر کرپشن اس کے دور میں چار سال میں وہ دوبارہ جو نواز شریف ایک سو سترہ پہ لے کے آئے تھا وہ دوبارہ ایک سو چالیس پہ چلی گئی یہ ہے وہ مواصنہ یہ کہتے ہیں کہ آئے جناب مناظرہ کریں میں کہتا مواصنہ کرو ہنے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف میں مار گیا کوئی ہور میں مار میرے بزرگو آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ جو چور چور دن رات چور چور کی جس گردان بھئی بات سنو شاہ بات سنو دن رات جو چور چور کا ورد کرتا تھا آج پھر دوبارہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ہے پسو چوت اور اس نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں اس خادم کی جو حکومتی تیرہ پارٹیوں کے حکومت تمام تر مشکلات کے باوجود بھی سلاب آئے پورے پاکستان میں سو ارب رفیہ میں نے ہر جگہ پہنچ کر تقسیم کیا ملک کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے آپ کی دعاوں سے ملک کو دیوالیہ سے بجایا اور پھر باقی جو بھی ترقیاتی کام کیے تھے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو کرپشن دوبارہ ایک سو اکتالیس پہ جلی گئی تھی اس ایک سال میں وہ کم ہو کر سات پوائنٹ نیچے آئی ہے یہ ہے وہ نواز شریف یہ ہے نواز شریف قوم کا بیٹا یہ ہے وہ نواز شریف میمار یہ ہے وہ نواز شریف لیڈر